بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا کہ شہادت حسین میں یزید کا کیا کردار تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت میں یزید بن معاویہ کا کوئی ہاتھ نہ تھا اور ہماری یہ بات یزید بن معاویہ کی دفاع میں نہیں بلکہ حق کی دفاع کے لئے ہے یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو اس لئے بیجا کہ وہ حضرت حسین کو کوفہ میں داخل ہونے سے روک دی اس نے عبید اللہ کو آپ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں وزاد خود یزید کے متعلق اس نے ذن رکھتے تھے اسی لئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں شیخ الاسلام امام ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مورنکین کا اس حقیقت پر اتفاق ہے کہ یزید بن معاویہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا البتہ اس نے ابن زیاد کی طرف یہ ضرور لکھا تھا کہ وہ آپ کو عراق کے امارت سے روکیں اور جب اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کی اطلاع ملی تو اس نے اس پر شدید دکھ اور رنج و گم کا اظہار کیا اور اس کے گھر سے آہو بکا کی آوازیں بلند ہوئی اور اس نے اہلِ بیت کی مستورات کو کبھی بھی قیدی نہ بنایا بلکہ اس نے ان کا اکرام کیا اور انہیں اکرام کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں وہاں پہنچایا رہی وہ روایات جو کتب شیعہ میں درج ہے کہ آلِ بیتِ رسول اللہ کی عورتوں کی توہین کی گئی اور انہیں قید کر کے شام لے جایا گیا اور وہاں ان کی توہین کی گئی تو یہ سب جھوٹ ہے ان کا حقیقت سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں بلکہ بنو امیہ اپنے چچہرے خاندان بنو حاشم کی تعظیم کرتے تھے یہی وجہ تھی جب عبد الملک بن مروان کو فاطمہ بند عبداللہ بن جعفر حاشمیہ سے حجاج یوسف گورنر عراق کی نکاح کی اطلاع ملی تو اس نے اسے مسترد کر دیا اور حجاج کو حکم دیا کہ وہ اس سے جدا رہیں اور اسے طلاق دے دے اس سے ثابت ہوا کہ وہ بنو حاشم کی تعظیم کرتے تھے بلکہ حاشمی خواتین کو کبھی بھی قیدی نہیں بنایا گیا چنانچہ اس دور میں حاشمی خواتین کا بڑا احترام تھا اور وہ محزز و محترم سمجھی جاتی تھی لہٰذا یزید کے متعلق جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنایا بہرحال یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور باقی رہی یہ بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے سر مبارک کو یزید کی طرف بیجا گیا تو یہ بھی صفید جھوٹ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہاں البتہ آپ کا سر مبارک عبداللہ کے پاس کوفہ میں لے جایا گیا اور حضرت حسین کو دفن کر دیا گیا اور ان کی قبر کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا لیکن مشہور یہ ہے کہ انہیں کربلا میں اسی جگہ دفن کیا گیا تھا جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی بہرحال یزید بن معاویہ کے دور میں تین بڑے واقعات ہوئے نمبر ایک سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا شہید ہونا نمبر دو عبداللہ بن زبیر سے لڑائی اور نمبر تین سانیہ حرہ اس بنا پر کچھ لوگ اس پر لانت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ منع کرتے ہیں جو لوگ اسے لانت کرنا جائز سمجھتے ہیں ان کو تین باتیں ثابت کرنا پڑیں گی نمبر ایک وہ ثابت کریں کہ یزید فاسق تھا نمبر دو وہ ثابت کریں کہ اس نے فسق سے توبہ نہیں کی کیونکہ جب کافر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو فاسق کی توبہ کیوں قبول نہیں اور نمبر تین وہ ثابت کریں کہ نامزت کر کے فوج چھتا شخص کو لانت کرنا جائز ہے برحال جس میت کو نامزت کر کے اللہ اور اس کے رسول نے لانت نہیں کی اسے لانت کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب ابو جہل کو گالی دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فوج شدگان کو گالی نہ دو کیونکہ وہ اپنے آگے بیجے ہوئے آمال کے ہاں پہنچ چکے ہیں اور اللہ کا دین سب وہ شتم پر قائم نہیں ہے جیسا کہ شیعہ نے سمجھا بلکہ وہ تو مقارم اور اقلاق پر قائم ہے لہٰذا اللہ کے دین میں گالی کی کچھ حیثیت نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسک ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے لہٰذا مسلمان کو گالی دینا فسک ہوا اور یزید کو کسی نیبی ملت اسلام سے خارج قرار نہیں دیا بلکہ زیادہ سے زیادہ اسے فاسق کہا گیا اور یہ بھی اس صورت میں کہ اس کے متعلق ذکر کردہ فرق ثابت کیا جا سکے لیکن اس کا علم اللہ تبارک وطالعہ کے پاس ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلا لشکر جو کیسر کے شہر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بکشا ہوا ہوگا اور یہ لشکر یزید بن معاویہ کی قیادت میں تھا اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ابن عمر ابن زبیر ابن عباس ابو عیوب انساری میذبان رسول جیسے سعداد صحابہ کرام بھی تھے اور یہ حملہ انچاس ہجری میں ہوا تھا امام ابن کسیر فرماتے ہیں کہ یزید نے اپنے امیر مسلم بن اقبا کو یہ کہہ کر فاہش گلتی کی کہ وہ ہرہ کی بگاوت کچل کر مدینہ کو تین دن مبا سمجھے کیونکہ اس میں صحابہ کرام اور ان کے بیٹوں کے قتل کی اجازت بھی تھی اس بنا پر ہم یزید بن معاویہ کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے جیسا کہ امام زہبی نے فرمایا ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں اور نہ اسے گالی دیتے ہیں لہذا ہمیں اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑنا چاہئے واللہ عالم موسیقی 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 موسیقی